اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان عابید حسین قدیری بجملہ سیونٹین کا پر استقبال کرتا ہوں ناظرین ہم نے نیت کی دی انساءاللہ کہ آپ کے سامنے میں اولیاء اللہ کے سوان حیات بیان کروں گا جو آپ کی چوئیس کی حساب سے ہوگی سب سے ادا مجھے میسید مگم کالفی سریف کی طرف سے آئے انساءاللہ اس پر جلد ہی ویڈیو آجائی ناظرین اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر جو میرے سبسکرائبر تمام تصوف کو سمجھنے کی کوسیس کریں کہ تصوف کیا ہے اور تصوف کی حقیقت کیا ہے اس کا آج پہلا حصہ ناظرین کے مذبوب اولیاء اور مجنون میں کیا فرق ہوتا ہے مذبوب اولیاء اکرام کسے کہتے ہیں مستان کسے کہتے ہیں اور اس کی اقسام کیا ہے کہ مذبوب کی بارگاہ میں بیٹھنا ہمیں فائدہ دے گا انساءاللہ ناظرین تمام باتیں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو مکمل لیکن ہے بلکل اس کی امت کیجئے گا کہ آپ مذبوب اولیاء اکرام کا درجہ سمجھ سکیں کہ ان پر سریعت لاغو ہوتی ہے یا نہیں تمام باتیں انساءاللہ ناظرین آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا چلی آج کا موجود شروع کریں ناظرین آج کا موجود شروع کرنے سے پہلے بخانی سریب کی ایک حدیث کا کھلا سا شماعت کریں کہ بال بکھرے ہوئے جسم گرد آلودہ اگر کسی در پہ کھڑا ہو جائے تو اسے کوئی ٹھہرنے بھی نہ دے مگر ناظرین وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا لے تو اللہ ضرور بھر ضرور پوری کرتا ہے ناظرین اس لئے ہمیں مذہب اولیاء اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے وقت کافی عدب کا خیال رکھنا چاہیے کیا پتہ وہ اس وقت کس کافیت میں ہے اللہ کی تجلیوں میں گم ہیں بگو اور شماعت کریں ناظرین آج کا موجود چلیے ناظرین سب سے پہلے ہم شکریہ دا کرنا چاہیں گے سید سالیم علوی صاحب کا کہ ان کے ذریعے تمام معلومات انساء اللہ اب تک پہنچے گی ناظرین جیسا کہ آج کا ہمارا موضوع ہے موضوع کیا ہوتا ہے اور ہم اسے کس طرح پہچانیں گے عزیزوں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ مذہب اور مجنون میں کیا فرق ہے مجنون جس کا مطلب ہوتا ہے دماغ کا خراب ہونا جبکہ مذہب لفظ جذب سے بنا ہے یعنی کہ جیسا جذب کا معنیہ کھیچنا ہوتا ہے تو مذہب کا معنیہ ہوا کھیچا ہوا ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ انسان مذہب کیسے ہوتا ہے اس کی کیفیت کی اہمیت کیا ہے جب اللہ کسی خاص بندے پر اپنی تجلیات سے کوئی سے کھول دیتا ہے تو اب اگر جس بندے پر تجلیاتِ الٰہی کی کوئی شے پڑھ رہی ہو اور وہ اکل کا مضبوط ہو یا اس کے مرشد کی نگاہ کرم اس کے اوپر ہوتی ہے تو اسے کچھ نہیں ہوتا بلکہ وہ اپنی منزل کو آسانی سے تے کر لیتا ہے جبکہ کچھ بندے جن پر مرشد کی نگاہ کرم نہیں ہوتی ہے ان پر جب وہی تجلیات الٰہی کی شے پڑھتی ہے جسے وہ بردست نہیں کر پاتا تو اس کی تجلیات یا راج مستقرات ہو جاتے ہیں اور بندہ اپنی اکل کھو دیتا ہے بس اللہ کی یاد میں مصغول ہو جاتا ہے یہ مذہب کی سب سے آسان تعریف ہے وہی آسان زبان سے سمجھنا چاہیں یہاں گوھر کریں قلب میں نور ہو ہو تو طریقت کے ذریعے یعنی باطن کو پاک کو لیکن سید کا علم نہ ہو ناظرین فیل شماعت کریں بگوھر قلب میں نور ہو طریقت کے ذریعے یعنی باطن پاک ہو لیکن شریعت کا علم نہ ہو مثلا اس پر عمل نہ کرتے ہو یہ مذہب کی سب سے آسان تعریف ہے طریقت وہ شریعت وہ محبوب ناظرین مذہب سے فیض ملتا ہے لیکن شریعت نہیں لہٰذا ہم خراب مذہب کو فلو نہیں کر سکتے یہ وہ جات ہے جن پر کلام اٹھا لی گئی یعنی اگر ان سے کوئی بھی خلاف شرع کام ہو جائے تو اس کا گناہ انہیں نہیں ہوگا لیکن جو انسان اقل رکھتے ہوئے شریعت سے کھلوار کرے گا تو اس کی سجا اسے جرور ملے گی کسی بندے نے روحانی طور پر اپنے آپ کو طریقت کے راستے پر کامیاب کیا اب اسے اللہ کی طرف سے ولایت عطا ہونے کا مطمئنی ہے اللہ کی طرف سے تجلی پڑتی ہے تجلی کی جد میں جب اس کا لطیفہ انا آ گیا اور اس کا لطیفہ انا سے برداس نہ ہوا اور سیسا اقل ٹوٹ گیا تو اللہ کی طرف سے پڑھنے والی تجلی وہیں پر جم گئی جس سے اب اس کی اقل چلی گئی اب وہ مذہب ہو گیا سالک وہ مذہب جب تجلی پڑتی ہے تو وہ برداس نہ کر پانے کی وجہ سے وہ مذہب ہو جاتا ہے لیکن جیسا ہی تجلی پڑھ کر ہٹ جاتی ہے وہ پھر سے سالک بن جاتا ہے سب سے آسان پہچان ناظرین یہ ہے یوں تو کسی فقیر کی فقیری کسی ولی کی ولایت کسی کلندر کی کلندری کسی بزرگ کی بزرگی کا اندازہ لگانے سے ہم عام انسان کو بچنا چاہیے کیونکہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے پھر بھی شوفیہ اکرام فرماتا ہے کہ مذہب کی ایک سب سے آسان پہچان یہ ہے کہ ان کے پیچھے بیٹھ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو اگر نام سن کر وہ پیچھے مڑ کر دیکھ لیں تو سمجھ لینا یقینا وہ مذہب مذہب ہے اور اللہ کا نیک بندہ ہے امید ناظرین آپ کو آج کا ہمارا موضوع پسند آیا ہوگا اسی طرح کی ویڈیوز کے لئے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو میکسیمم سیئر کریں السلام علیکم وآلہ برکاتہ